مبارک کا مبارک مہینہ ہے اس میں تین عبادات بہت اوٹھو کی ہے ایک تو فرض روزہ یہ سے نقصان نہ پہنچے اور یہ بڑی عظمت اور تقدس کے ساتھ ادا ہو تا رہا ہے دوسری رمضان شریف کی جو خاص نماز ہے بیس رکعہ تراوی مال وطر یہ جماعت کے ساتھ ہو ہر رات کو آخر رفضان تک ایک جیسے ہو اور تیسری دعاوں میں مشہول ہونا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک تو لا الہ الا اللہ کی کسرت کرو دوسرا استغفار زیادہ کرو اور آپ نے جو دعا تعلیم فرمائی وہ یہ ہے اللہم اینکا افون کریم تحب الاف وفاف وانا وانا نسلکالچنہ ونعوذ بکبننہ معنی اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اے پرونگزار آپ کے ناموں میں ایک نام معاف کرنے والا ہے اور آپ معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں ہمیں بھی معاف فرما اور ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں بہت ہی مبارک الفاظ ہے اگر سارا دن رات اجمی لگا رہے ان الفاظ کی قدر و قیمت تک نہیں پہنچ سکتے معلوم یہ ہوا کہ مبارک گڑیوں میں خاص کر رمضان شریف کے اوقات میں دن رات کے مختلف احوال میں دعا پر توجہ ضروری ہے دعا کی نشست لگانا ہمارے روز میں میدان میں دعا ہونے